سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنو ان جاءکم فاسکم بنبائن فتبینو ان تصیبو قومم بجالتن فتصوئو علا ما فردم نادمین اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسک خبر لے کر پستا کی کر لیا کرو اس کی ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر حملہ کے لیے یا گہتان کے لیے چڑ دھوڑو اور پھر اس کے بعد تم نادم اور پریشان ہو جاؤ اللہ تعالی دی حمد السنہ اور نبی مقرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے انگیند اور لات ادا درود و سلام دے بعد آج بائیس محرم گیارہ ستمبر سن دو ہزار بیس کے خطبہ جمعت المبارکہ دے اندر انشاءاللہ الرحمن حسب وعدہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی انہو دے واقعہ کربلا دی اصل حقیقت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہو دیا تین شرطان دا ذکر کیتا جائے گا اور اصل حقائق تو پردہ اٹھایا جائے گا اور واضح کیتا جائے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے سچ کیا ہے چھوٹ کیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہو دا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی انہو دے زبانی اور شیعہ قدب دے حوالے نال اس بات نو بیان کیتا جائے گا بشر دے کہ تسی احباب جا کے تیان نال توجہ نال سنو تاکہ اصل حقیقتہ پتا چل سکے ساری زندگی دا اصا کیا سنیائیں سنانوالیاں نے کیا سنایا ہے اجھے اندر سچ کتنا ہے چھوٹ کینا ہے کیا سنانوالیاں نے جان بجھ کے ہی نہیں سنایا یا انہو اس بات دا علم ہی نہیں اگر علماء نے جان بجھ کے نہیں سنایا یہ بولتا ہے کہ سامنے یہ بات سیٹھی نہیں آجا اگر سنانوالیاں نے جان بجھ کے نہیں سنایا اجھے ذمہ دار ہو آپ نے اگر انہوں علم نہیں تے گے اس تو بھی بہت بڑی پریشانی تھی بات ہے مصیبت تھی بات ہے کہ رات خانوالائی خود انہ ہوئے گا تے وہ دوسرے نوں کس طرح منزل تے پہنچائے گا وہ تے دوسرے نوں بھی گڑے دے اندر لے کے گر جائے گا جس نوں خود راست دا علم نہیں وہ دوسرے نوں کس طرح وہ دی منزل تے پہنچا سکے گا میرے بھائیوں نہیت عدم نال عرض کران گا کہ بڑے اتحان اور توجہ نال اے بات سننی میں ہی سمجھنا کہ اس واقعہ کربلاد اندر تاریخ نے جتنا چھوٹ بولیا ہے بیان کرنوالیاں لکھنوالیاں سنانوالیاں زاکرہ مولویاں نے جو کچھ عوام تاکر بیان کر کے سنایا ہے شاید اتنا دنیا دے کسے مسئلے تے بھی تاریخ نے چھوٹ نہ بولیا ہوئے جتنا اس واقعہ دے متعلق چھوٹ بولیا گیا ہے رویتہ کڑیاں گنیاں نے من کڑد کسے اور کہانیاں بنا بنا کے اصحابِ رسول نو مطعول کیتا گیا ہے انہ تے ارضام لگایا گیا ہے بہتان بنیا گیا ہے واقعہ کربلادی آرد اندر اصحابِ رسول نو مندہ برا منافق بلکہ کافرتا کر بھی کیا گیا ہے پہلے ایسی لوگ بیان کردے سا امام کہندے سا نے جی اے کلمہ گو نے مسلمان نے اوہ کہندے نے اسی قرآن مننے یا اسی قبلے نو مننے یا رسول نو مننے یا لیکن ہون لوگا نے اپنی آنکھا نل دیکھ لیا ہے کننہ نل سن لیا ہے جرائے نے ثابت کر دیتا ہے یوٹیوب تے لوگاں دیکھ اور سن لیا ہے فیس بک دے دیکھ اور سن لیا ہے کہ شیعہ زاکر حضرات سیدنا ابو بکر صدیب عمر فاروق عثمان زنو رین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سوریا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دا مادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیبیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عزیز قریبی رشتے دارہ دے لانتان کر دینے پہ اُنا تے کفر تے فتوے لگا دینے پہ سرے آن بازارہ تے اندر اپنیا مجلسہ اور نوازہ تے بعد سپیشل انا دے اُتے واللانتا پہ جرینے معاذ اللہ استغفر اللہ میں اس بات تے بہت بڑا افسوس کرنا اور اِنا مسلمانہ تے حیران ہا کہ جیڑے مسلمان حضرات اِنا لوکہ دی بات تے یقین اور ایمان رکھ دینے اُنا دے یقین اور ایمان رکھ دینے ایک ایوی وجہ ہے کہ اے لوگ اس واقعہ کر بلا دے مجرم اور ملزم بھی خود نے اور منصف بیان کرنے والے بھی کہانی نوں اے لوگ آپی نے تاریخ اس بات دی شاہد ہے کہ مجرم ملزم دی ایک لمحے تھے بیان کیتا جانتا ہے کہ واقعہ کر بلا دے اندر اتنے احباب بہتر لوگ شہید ہو گئے چند ایک بچے زین العابدین زینب اور چند دیگر خواتین سوالیں ہیں کہ کیا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہو اسی کہہ لینے اگرکہ اے اسطلاح صحابہ واسطے ہیں اسی علیہ السلام نہ بھی کوئی اختلاف نہیں رکھ دے اگرکہ اے اسطلاح انبیاء واسطے ہیں لیکن اے بات کہندہ حق رکھنے کہ جس آدمی نے زندگی دے اندر ایک مرتبہ بھی چھوٹ بول لیا ہوئے اُدھا چھوٹ ثابت ہو گیا ہوئے اُس انسان دی ساری زندگی گوائی قبول نہیں کیتے جانتی ایدہ والیہ میں کوئی یہ بات کھیجتا ہے بیا جنہیں لوگ اے بات بیان کردے نے اے شہید ہو گئے نے سارے لوگ ہوتے پھر اس داستان نو اگر کارکے بیان کرنے والے کور لوگ نے اے نکتہ سمجھنا ہے تسا حسین دے ساتھی رضی اللہ تعالی عنہ دے او دے شہید ہو گئے اے سارا واقعہ بیان کون کرنا رہے ہیں اے قصہ لوگا نو سنانوالا کون ہے اور جیڑے کوفی بے وفا قاتل نے اوہی جویں بیان کر دینے پہ لوگ انہوں نے غلط اعتبار پہ کر دینے کیا انہوں نے غلط اعتبار کرنا گے اے وہ لوگ نے جیڑے نات وڑے کلمے نو مان دینے نات وڑی نماز نو مان دینے نات وڑی قرآن نو مان دینے نات وڑی بخاری مسلم ابو دعود ترمدی نسائی ابن ماجہ بتائے میں ہمیں مالک سیائے ستہ نو مان دینے اے وہ لوگ نے جیڑے اصحاب رسول نو کافر کہن دینے نبی دینیا بیویاں نو مشرکہ کہن دینے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ اور کئی اس عادتہ کر ظالم گزر گئے انہوں نے ایک گھر لکھ دیتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہ بیویاں دے نال عزدواجی زندگی گزار دے رہنے وہ بیویاں مشرکہ سا انہوں نے عزدواجی تعلقات دی وجہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عزدواجی معاملات والا حصہ بھی انہوں نے عورتہ دے نال جہنم بچ جائے گا لا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ اس دو بڑا کائنات دے اندر کفر کیا ہو سکتا ہے کیا عجبی ایسے انسان نو مومن مسلمان سمجھ کے وہ دی گلدہ اعتبار کر لوگے میرے بیرو میں بڑے ہی عدب نال عرض کرنگا تاریخی حاقائق نو سمجھن دی کوشش کرنا جنہ دی ہر بات توڑے نالو الگ ہے اصول انہ دے الگ نے اسلامی عبادات دے انداز طریقے انہ دے توڑے نالو الگ نے تسی اس واقعات آکے انہ دے کس طرح اعتمادہ اور اعتبار کر سکتے یارو ظلم دی انتہا ہے جے تسی سچے ہو سچا تو ادا کلمہ ہے جنہ کلمہ پڑھ دے ہو بھئی تو ادا کلمہ صحیح ہے کوئی نہیں صحیح نہیں جاگو خطبہ جمعہ ہے لیکن میں مجبور ہاں تو اڈینہ ایک ہل کرن تے کہ خدا دے خوف کرو سوچو میں کتنو انہا بھی آکا نا جاگو تے وہ سر بڑھ جاندہ جی مول بھی میری بیسٹی کر دیتی نہیں میں اگلے جمعہ نہیں ہونہ بھئی نہیں ہونہ تے میرے کوئی دانے ہی مارے چلے نہیں نہیں ہونہ ظلمہ تو حق سمجھے ہی نہیں تنو پتہ ہی نہیں حق ہے کی تینوں میرا انہا جملہ بھی گوارا نہیں کہ جاگ کے سنو میرے بھی توجہ کر تیان کر ساری عمر دا سنیا کی یہ تیرا کلمہ صحیح ہے وہ تیرا کلمہ کیوں نہیں ماندہ تیرا قرآن صحیح ہے وہ تیرا قرآن کیوں نہیں ماندہ اور تیرے ابو بکر عمر عثمان اور اگر تو سمجھنا ہے کہ صحیح نے نبیدیا بیمیاں تیرے نزدیک صحیح نے نبیدیا تین باقی بیٹیاں بھی ثابت نے وہ نہیں ماندہ انکار کر دا ہے وہ کافر کہنے دا ہے وہ ماندہ ہی نہیں تو انہوں میں صحیح مسلمان منی جانا ہے اپنے آپ نے مسلمان سمجھے جانا ہے تیرے حرود ہے جو فرق کی رہ گیا ہے دنیا داری دے معاملات دے اندر لیند دین دے معاملات دے اندر رشتے داری دے معاملات دے اندر اگر ایک بندہ دوسرے نہ موافقت نہ کر سکتا ہوئے تو وہ چال سکتے ایک تے اکنوں اعتبار نہ ہوئے اعتماد نہ ہوئے جو دی دکان داری ہوئی نہیں چل سکتا ایک ایسا اتحاد ہے کہ جنہ دے حصول اسلام ایمان ہی علاقہ علاقہ ہوئے اور دوہی مومن مسلمان اے نہیں مننے آ جا سکتا اگر تسی سچے ہوتے ہو غلط نہیں تیجھے انہوں سچے منو تیجھے اختلاف یہ نہ کرو تیجھے اے ہو سکتا راتے تیجھے دنے تیجھے دنے تیجھے دو وہاں بزج متعزاد چیزہ نہیں سیائی سفیدی کفر اسلام سچ چھوٹ حرام حلال ایک اٹھا نہیں ہو سکتا ایک ایسا تاریخ دا کفر ہے جو میں تو انہیں سامنے بیان کرن دی جرت اور جسار کر رہے ہوں تاریخی روایات دے اعتماد کر کے لوگ قرآن دا بھی انکار کر رہے ہیں لوگ نبی دی حدیث دا انکار کر رہے ہیں صحابہ دے معاملے دے جو قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے اہل پیٹ دے معاملے دے جو قرآن نے نبی دے فرمان تو ثابت ہو چکا ہے وہ دے میں چھوٹ کوئی قسم دا شک نہیں کیتا جا سکتا دنیا دی کوئی تاریخی روایت قرآن دے مقابلے میں چھوٹ حدیث دے مقابلے میں چھوٹ پیش ہے نہیں کیتی جائے گی تاریخ کرن والے آنے نبیہ نوی معاف نہیں کیتا رسول اللہ نوی معاف نہیں کیتا تاریخ نو قرآن نو شراب خورا دی کتاب قرار دے دیتا ہے لا حول ولا قوت الا اللہ قرآن نے کی کہا ہے کہ اے آسمان تو نازل کیتا گیا ہے اللہ دی کلام ہے ادھے اللہ دی کلام ہونوے چھوٹ کوئی قسم دا شک نہیں اے شراب خورا دی کتاب قویت تو انہوں میں مسلمان سمجھی جائے اپنے حالوں میں مسلمان سمجھی جائے وہ کہے اے اصل قرآن ہی نہیں تو انہوں میں مسلمان بننی جائے اپنے حالوں میں مسلمان بننی جائے عجیب تیرا اسلام ہے میرے بھائیو ساڑا مسلمانہ کا عقیدہ ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا جتنیا بیمیاں نے وہ ساریاں اہلِ بیعت اندر شامل نے شریک نے ساریاں مومنہ نے ساریاں جنتی نے چار نبی دیاں بیٹیاں نے چارے مومنہ نے چارے جنتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سسر ابو بکر عمر دونوں جنتی نے دونوں دماغ عثمان اور علی جنتی نے سنو ایک جملہ حسین دی شان بیان کر دیا ہویا زاکرے بیان کر دیا رضی اللہ تعالیٰ نے حسین دی وجہ تو کربلا دے اندر اللہ نے چالی چالی کبران تک ساریاں نو معاف کر دیتا اے بات صحیح یا غلط ہے ثابت ہے یا نہیں میں اے بیس نہیں کرتا میں کہنا ٹھیک ہے حسین دا نام آگے آئے حسین دے نانو سلامے رضی اللہ تعالیٰ انہو میں اے من لینا حسین دی وجہ تو چالی 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 میں تے کسے باتا انکار نہیں کرتا میں کوئی تیری زد وچہ اہلِ بیعت دی دشمنی نہیں من لینا چاہتا جہاں اہلِ بیعت دا دشمن ہے اہلِ بیعت تے آلِ اطہار تے درود اور دعا پڑھنے اللہمہ صلی علی محمد وعلا آلِ محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آلِ ابراہیم انہکا حمید مجید اللہمہ بارک علی محمد وعلا آلِ محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آلِ ابراہیم انہکا حمید مجید اسی اس وقت تکر اپنی عبادت نو عبادت مکمل نہیں سمجھتے جب تک اسی اپنی عبادت دے اندر نبی دے اہل خانہ دے درود و سلام دعا نہیں پڑھ لیں دے اور اس وقت تکر اپنی عبادت کامل مکمل نہیں سمجھتے جب تک ہونا دے لانت نہیں کر لیں دے تسری فیس بک تے دیکھے آئے سنیا جے تولے گجرہ والے دے زاکر کوئی مولوی نماز پڑھانتے بعد ایک ایک دا نا لے کے لانت کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ دا فضل ہے غیرت مند مسلمانہ سنیا ہے لہ حدیثہ نے مل کے احتجاج کیتا ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے وہ جیل دے اندر ہے کسی کہنے ہاں کہ گستاک رسول ہووے گستاک آل بیت ہووے وہ سلا دا مستحق ہے ایک ایک ہوئے ہو سکتاکے رسول دا اہل بیت دا ازواج رسول دا رسول دا حسنین کری جدہ سی احترام کریں گے اور اہل بیت دا دا دشمن نہیں جدہ اہل بیت دا دشمن ہے اسی احترام نہیں کرتے لیکن اس دات دا علم کتو ہوئے گا سمجھ کتو آئے گی جدو ساٹھے ہوئی الفاظ اِنہ دے جو عقیدہ نظریہ اُنہ دائے اُنہ ہی عقیدہ نظریہ اِنہ نے اختیار کر لے آئے اُنہ تو متاثر ہو کے جس طرح کسے مجرم نو بری کرنا ظلم ہے کے نہیں بھائیو مجرم نو صدا نہ دتی جائے اے ظلم ہے کے نہیں اِسے بات دائی ہونتا کر اے ماتب کیتا جا رہا ہے کہ مجرم نو صدا نہیں دتی گئی مجرم نو صدا نہ دینا زیادتی ظلم ہے جدا مجرم نہیں اُنہ مجرم ٹھہرانا بھی ظلم زیادتی ہے کے نہیں ایسا وہ دیکھنا ہے اے دے اندر کوئی شک نہیں کہ مجرم نو صدا ملنی چاہیے دیئے کے نہیں ایسے کہنے آپ مجرم نو صدا ملنی چاہیے دیئے لیکن جدا مجرم نہیں انہوں مجرم ٹھہرانا بھی ایک صداوار ہے کے نہیں اختلاف کے سگلتے ہوئے جس گلتے اختلاف نہیں وہ دیتے بیعث کرندی ضرورت دی بیعث اس گلتے ہوئے کے آیا اے آدمی مجرم ہے یا نہیں مقدمہ اس گلتے چلے گا کہ جرم ثابت ہے یا نہیں جرم دی صدا مل اختلاف نہیں اختلاف کدے نہ لے کے وہ مجرم ہے اللہ واسطے خدا واسطے جیدے دوست آن دے وہ سون لیا کرو جس گلنر اختلاف نہیں بیعث ہی نہیں ہو دیتے ان پوری دنیا دے اندر اوچھان کے تے لوگاں دے ایمان تباہ کرنے اپنے وجود تے بھی مار مار کے چھریاں چاپو زنجیر بلیٹ تے ظلم کرنا اور لوگاں دے ایمانانا کھیلنا کوئی انصاف نہیں میرے بھائیو انظام لگانا اسلام اندر بہت بڑا جرم ہے بہتان دی اسی کوڑے صلاح ہے اسلام دے اندر ساری زندگی اس انسان دی بات بھی قبول نہیں کیتی جاندی یہی آیت تو انہیں سامنے تلالت کیتی گئی ہے اس آیت دا حاصل مطلب سورہ حجرات دی آیت نمبر چھے ہے اللہ تعالیٰ فرمان دے نے ایمان والے ہو جدو تو انہیں کوئی فاسق خبر لے کے آوے گالتا نوں سنائے تو اس گالتی تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہوئے کہ بعد اندر کانوں پچھتانا پوے ندامت اٹھانی پوے شرمندگی اٹھانی پوے پہلے تحقیق کر لیا کرو ہسی اور دیکھنے آؤں کیا ساڑے اس معاشرے اندر اس آیت تے عمل ہو رہے ہیں کیا جنہ لوکہ دی ذمہ داری سے ممبر و محراب تے حق بیان کرنا وہ واقعی حق بیان کر دینے پہ کیا اپنا حق ادا کر دینے پہ وہ حق بیان کر دینے پہ یا کہ جھوٹ بیان کر دینے پہ زاکر ہون مولوی ہون اہل حدیث ہون سنی ہون دیوبندی ہون کوئی بھی ہو بے ہر ایک دا حق بانتا ہے اوہ ایس قرآن گل کرے سونے محمد فرمان دی گل کرے اگر اینا جو یہ بات ثابت ہو جائے ساری دنیا بھی مخاضف ہو جائے تے اینا دی نہ فرمانی نہ کرے میں یہ بات عرض کرنا قرآن جو ایک بات ثابت ہے حدیث تو ایک بات ثابت ہے اہلِ بیت تو بات ثابت ہے حسن و حسین تو بات ثابت ہے عدہ انکار نہیں کیتا جا سکتا اللہ دی قسم قرآن میرے حد دے اندر ہے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہمہ اُنہ دے والد علی المرتضی اُنہ دی والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اے ساڑھے واسدے ایمان دی احسیت راکدے میں اگر ایسی انہوں صحیح نہیں سمجھا گے تو ساڑھا ایمان بھی صحیح نہیں ہوئے گا اِنہ دادہ و احترام لازم ہے فرض ہے حسن دکھڑے عدب احترام دا تقادہ کیا ہے کنوں کیا جاتا ہے اُنہ دے محبتہ ثبوت کیا ہے کیا اُنہ دے نام تے جھوڑ بول کے لوکانوں بدنام کرنا اُنہ دے محبتے ہیں ایک آدمی نوں اس آدھتہ کرے کفر دی پوڑی دے چڑھا دینا اُنہ دی محبت وچھوڑ دی دشمنی دے اندر کوئی انصاف نہیں جیلی بات ثابت ہے وہ دا انکار نہیں جیلی ثابت نہیں وہ تسلیم نہیں کیتے جائے گی حاکدہ تقادہ ہے یہ نا ایک قرآن کہیں دے تاقی کرو حق باطل سچ چھوڑ دے اندر فرق کرو حق کیا ہے باطل کیا ہے سچ کیا ہے چھوڑ کیا ہے حقیقت کیا ہے افثانہ کیا ہے ہم پیار کیتا جلدہ ہے بہتر تان شہید کر دیتے گئے گھر بنا دے اندر اور یزید نو کافر تاکر قرار دیتا گیا ہے بھائیو قدی بھی کوئی مسئلہ اس وقت کا تاکر سمجھ نہیں آدھا جب تک انسان مخلص ہوکے دیانتاری نال سنجیدہ ہوکے مسئلہ نو نہ سمجھے سوچے گا اور نہ کرے یزیدہ کوئی بھی وکیل نہیں کروڑا یزید ہون حسین دا مقابلہ نہیں رضی اللہ تعالی کیوں اور لوگاں دی زبان تے نواز شاہ رسول نواز شاہ رسول نواز شاہ رسول ہونا فضیلت نہیں لوگ سمجھ دینے پتہ نہیں ہے کیوں گھر کر دیتی ہے نواز شاہ رسول پترے نہ لو پہلا مقام باپ دا ہوندہ ہے بیٹی دا ہوندہ ہے یعنی پترے دے باپ دا نوازی دی ماں دا مقام زیادہ دے نا لیکن اسی نوح علیہ السلام دے پتر نوح علیہ السلام کیوں نہیں کہیں دے کنیان نوح اور دا رسول دا پتر ہے نا ابراہیم دے والد نوح علیہ السلام کیوں نہیں کہیں دے نوح اور لوت دیا بیویاں نوح ہاتھ اور مومنین کیوں نہیں کہیں دے نبی دی بیوی ہونا عزاز نہیں نبی دا باپ ہونا عزاز نہیں نبی دا بیٹا ہونا عزاز نہیں نبی دا چچا ہونا عزاز نہیں عزاز صحابیت تا ہے جناس صحابی ہوئے گا او دا عزاز ہوئے گا وہ میں حبشیدہ کالا بلال کے انہوں ہوئے گا رضی اللہ تعالی انہو ابو لاب چچا ہے شل ماردہ وجود ہے مو ہے چیرہ ہے اللہ فرمانے تبت یدا ابی لہبی وطب چچا سید سردار ہے خاندان دا ہے اللہ قرآن اندر فرمانے تبت یدا ابی لہبی وطب تیرے دونوں حد ہلاک ہو جانا اے جہنمی ہے دوزخی ہے لیکن بلال حبشیدہ کالا چلدہ زمین تے ہے آواز اللہ اور جنت جاری ایمان دی وجہ تو صحابیت دی وجہ تو حظمت ایمان دی وجہ تو صحابیت دی وجہ تو ہے وہ کوئی بھی ہوئی الہ الہ الالمین انہ دے ایمان دی وجہ تو جنت اندر اللہ مقام تا فرمانے ہسی ان دیکھ نیا کہ تاریخ اس حد تک اور کفر بیان کر چکی ہے کہ میں ہوں اگر گھن کرانگا دے دوست اب آپ انہوں سن واسطے تیار نہیں ہوں گے سارے مولویاں گھن کر دنے یارے کلی حق بیان کر نملا رہے جائے اے سخت بڑھ اے گرم بڑھ نہ سخت یہ نہ گرمی تو اڈیاز دلان تے زنگ اس قدر جم چکا ہے وہ پانی نہ نہیں لبے گا وہ گرینڈر نہ لین ہے جب تک گرینڈر نہ بجے گا وہ زنگ ہے تے گرینڈر مارے اپر چنگیارے تھے آواز کھناک میرا کوئی نہیں گناہ میرے بیرو حوصل سن لو میں اندر وڑھ کے گھر نہیں کرتا تاریخ سوال کرتی اگر کسی یزید کافر کہو گے او منن والے انو او بیعت کرن والے انو او مقت دی جانو صحابہ اکرام نو کی کہو گے جرح آلم رات نو عظمت صحابہ کانفرند وچے خطاب کرتا ہے جبہ پڑھانتا ہے قرآن دی آیتہ پڑھتا ہے صحابہ صحابہ دی عظمت شان بیان کرتا ہے صحابہ پاک نے جنتی نے معصوم نے انہی عظمت شان بیان کر کے اکرمندی دنائی سمجھ داری بیان کر کے کبھے اونا دا امام اونا دا امیر جڑھے او پلیتے او کافرے تے او مسلمان کے بے رہ جان جائے کیوں بھائی انہا واسطے میرا صرف سوال تاریخ سوال کر دیئے اور مسلمان کسے کافر نو امام بنا لیں تسی ہم گجران والے دے اندر دوسرے کلمہ گو جماعت دا امام مقر نہ کرو صحابہ کافر نو امام بنا لیں کی فر سے آپ انہو تسا سمجھ سمجھ آئیے جبیں ذاکر مولوی بیان کرتا ہے حق و باطل دا مار کسی میں سوال کرنا تاریخ دی مدد نال تاریخ سوال کر دیئے اگر حق و باطل دا مار کسی جاگو دل دہ رکھو میرے بیرو نہ میں پریشان کرو پھر بھی میں مجھ رہو ہاتھ آنا جی توانو کما جاگو تو غصہ کر اٹھ کر ٹور جو گے بیستی گھر شرد میں اٹھ دن تو آنے بات موتی چوندہ رہی نا تاریخ سوال کر دیئے اگر حق و باطل دا مار کسی تو اس حق و باطل دا مار کے دن دوسرے مسلمان صحابہ شریک کیوں نہیں ہوئے کیوں بھئی صحابہ کیوں نہیں گئے کوئی نہیں جان مسلمان صحابہ کوئی نہیں جان سان ساٹھ دے اندر کتنے صحابہ موجود نے ہزارہ دیتا دا دنیا دے اندر مسلمان موجود نے تابعین موجود نے نبی دیا باز بیویاں موجود اس حقو باطل دے مار کے چوکیوں نہیں شریک شامل ہوئے سوال کر دی تاریخ کیا حسین رضی اللہ تعالی ہونے صحابہ چوکی سے نکی آئے چلو حقو باطل دا مار کے میرا ساتھ دے حق باندہ دی نبی حقو باطل دے مار کے واس دے دوسرے انوی باندہ مار دے کہ میں میدان جہاد دے اندر حق باطل دا مار کا لڑن دے نگل نا میرا ساتھ دے کیوں باندہ دی کہ نہیں حق باطل دا مار کا ہوئے کفر اسلام دی جنگ ہوئے صحابہ جو نال کوئی نہ ہوئے آئے 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 دل تے اتھ رکھ اچھا جی صحابہ جو کسی ایک نو حسین نے کیا ہوئے چلو میرے نال ایک صحابی ثابت کر دو کہ انہیں کیا ہوئے کہ حسین آسا تیرے نال نہیں جانا جنی گل اختلاف سی اسی امارت دا امارت وات حسین رضی اللہ تعالی انہ دے نال انہ دے سکے پائی بھی نہیں چلے خونہ بھی سمجھایا کہ نہ جاؤ ایک اوفی لا یوفی بے وفا نے اگر علی نو بھی شہید کیتا تیرے باپ نو بھی حسن نو بھی زیر ہویا اینا معاف تو نو بھی نہیں کرنا اچھا جنگ اگر ہوئے حق و باطل دامار کا ہوئے جنگ آدھے اندر بیبیاں بچے لے جائی دینے بھائیو اور جنگ اثران نہ ہتھیاں کی تھی جان دی جنگ وقت بہت بڑی تیاری کیتی جنگ سازو سمار لے جایا جانتا ہے احباب نو حلق نو اعلان کر جایا جانتا ہے لیکن کوئی ایسا نہیں نہ حسین رضی اللہ تعالی نہ مار کا سمجھ کرو نگلے نہ تیار لے لڑائی واس دے نگلے نہ صحابہ نو آواز ماری کہ چلو حق و بات اندابار کہے آئے اس تو بڑی بات کافر کہن والے یزید نو میرے بھائیو سوچو اگر واقعی یو کافر سی کسے سے ابی انہیں پتا لگا کہ کافر ہیں اصابید خلاف علم جہاد بلند کرنا کوئی فوج کسے دنیا دے کونے جو خلاف جاند وارت اٹھی ہوئے حسین نال کربلا دے اندر انہیں آکے مار کے اندر ساتھ دیتا ہوئے کیوں بھائی بانتا ہے کہ نہیں آکے اینہ کفر اسلام دی جنگ ہوئے اینہ مار کا ہوئے پھوری دنیا تو کوئی گروہ ہوئی نہ حسین رضی اللہ تعالی اکیل اپنے کارت افراد لے میدان کر بنا دے اندر شہید ہو جائے کیا وجہ ہے حقیقت کیا ہے کیا کسی صحابی نو یزید کفر دا نہیں پتا لگا کسی صحابی نو او دے تسی دیکھ لاؤ مولوی صاحب نو کرے کھڑیا ہو کے بوتر پانی پی رہے آئے کھڑا ہو کے کھانتا پینتا ہے مجھے نبات نہیں دی اے میں لوگ کی مو سجائی پھر دے اندر این یا بد کردار یا ہون صحابی جو کوئی بولے ہی نا کیا صحابی نے جان بج کے اس کفر نو چھپایا ہے ہاں بھئی یہ دفاع میں کدا کرنا یزید دا کرنا صحاب دا کرنا یزید کون ہے یزید دا دفاع نہیں صحاب محمد دا دفاع ہے صل اللہ علیہ سل یار پوری دنیا تو کسے نو پتا نہ لگا کہ دے کفر ہے تسی امیر بنائی بیٹھے ہو تسی یہ نو امام بنی بیٹھے ہو تسی کیوں نہیں بغاوت کر دے تسی کیوں نہیں بغاوت عالم کے خلاف اٹھا دے تسی کیوں نہیں مقابل بندہ کو کھڑا کر دے تسی کیوں نہیں اور کوئی امام بنا دے کوئی بندہ ہی نہیں سی گھر تم کسے صحابی نے خفر تا فتوہ نہیں لایا کیا صحابی حق چپان والے کہو گے اگر کہو گے اگر کہیں دے اگر تسی کہو گے فرق تو انہیں رونا رچکی رہ جائے گا صحابی عظمت کرے مو نہ بیان کرو گے صحابی میرے صحابا نگار نہیں نکال نہیں اللہ اللہ فی صحابی میرے صحابا دے معامل اچھ ڈرنا اللہ کرو گا نہ نکال نہیں زبان نہ کھول نہ میرے صحابی دائے کو مرد جنا دا ہوئے 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 وجلہ کلو کمی کم کم تھوڑا ہے عطا پونا کلو جو ہور صحابی جان نہ دے رستے دے تو اد بہار جنا سونا بھی خرچ کرے دو ٹھائی کلو میٹر دا اد بہار ہے اینا سونا کچھا کر کے خرچ کرے صحابی دے اد پونے کلو جوان تو نہیں پہنچ ساکتا یہ صحاب بانے رضی اللہ نبی کریم نے فرمایا دیکھو کوئی صحابی نگال کر دا تو اس وقت کہ دیا کرو فَقُولُوا لَعْنَة اللَّهِ عَلَى شَرْعِكُمْ تو عدیہ سے شرط اللہ دی لانت و ویجنہ صحابہ نگال کر دا یہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین جنا دی عظمت شان قرآن دے اندر سنتے ہو صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے عدیہ تبایت کیتی انو ولی آد منیع امیر محابیہ رضی اللہ تعالی بغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی دیگر صحاب نے اتاپی بھی مجاہد بھی مغنق مغنق امیر بھی امیر حج بھی یارو جنے قاتل نہیں انا کوئی نہیں لین دا قاتل ہے قاتل خود کوفے والے پولیس ترک اپنی نگار واسطے اپنے استیارات بڑھ کے کم کر دیں دی یہ کوئی ضروری نہیں اٹھا کنہ اٹھو عدر ملیا ہو اپنے اختیارات بڑھ کے اپنیا ترکی لوانوات پولیس کم کر دیں دی یہ اور یہ بھی نہ سمجھ کرو کہ روندے بڑھانے پیٹھ دے بڑھانے لہذا یہ مظلوم نے قاتل بزاتے خود روندہ پیٹھ دا ہے واہ ویلہ کر دا ہے جنہ چھوٹا ہوندہ ہے وہ نہیں ہو زیادہ روندہ ہے قرآن نے بنی اسرائیل دے ایک آدمی نے اپنے آدمی نو قتل کر کے دوسرے دے دروازے دے سوٹ دیتا موسیٰ صلی اللہ وسلم دے اور روندہ گیا کہ ساڑھ قاتل لب کے دے ساڑھ قاتل آب سی تھیرایا دوسرے آنو قرآن دی دلیل یعقوب علیہ صلی اللہ علیہ سلام دے پتران یوسف نو کوئے دے اندر خود سٹ کے نا کی دا لائے بیڑی دا قبیل دے خون چوٹا لائے لائے نے جویں بھیڑیا بریے اس خون تو بھیڑیا دا خون نہ کوئی تعلق نہیں ایوی خون حسین تو یزید بریے صاف جملہ ہے ہاں اگر کوئی دیالت داری نال ایسی روایت پیش کر دے یزید نے ایک یا ہو ہے حسین دا سر کلم کر کے لے آو میرے کھوڑا سمجھو نا داستان دے یہ نا اللہ دا قرآن ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں اگلا جمعہ سارا اس بات دے لگا آگا کہ قاتل ہے ظالم ہے جو بھی جمل کہو گے میں بولا گا لیکن جب تا کہ ثابت نہ ہو جائے اس وقت تا کر کسے بھی برین و مجرم ٹھہرانا انصاف لیو تاریخ تا کوئی حوالہ اہل بیت جو کوئی کہ دے کہ ساڑا قاتل یزید ہے انہ دے کہنن نہیں انہ دے تو اسلام نو نہیں منی قرآن نو نہیں منی کلم ازار نو نہیں منی نو نو نہیں منی سحابان نو نہیں منی نبی بیٹیان نو نہیں منی انہ دے کہن لتے میں اعتبار کرنا آئیے چوتھی پنجوی سدیدہ امام ہے شیخ مفید قدی کتاب الاشاد تیل سو تیتی سفید سلو آہر بات سنت لکھ کے لے جانا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا دے میدان دے اندر تین شرطہ پیش کی دیا منو واپس جان دے امام حسین نے تین شرطہ منو واپس جان دے منو سرادہ دے جان دے یا منو یزید دے کور جان دے اور نحض نے امیر المؤمنین یزید امیر المؤمنین دے لفظ کنے بولے نے حسین رضی اللہ تعالی کہ منو ادھے کور جان دے میں دے حد دے بیعت کر لینا اگر حق و باطل دمار کسی تکیا امار کا فتح ہو گیا ہے حسین نے جنگ لڑکے کر لیا فتح ہون کے وہ کیا کہ میں واپس ہوں جان مہور یدید ہاتھ بیعت کر لینا ہوں میرے بیرو اے افسان اے نانے کرے نے اندر اپنا کوئی ایسا اختلاف نہیں تو ہم پتہ ہی نہیں ہاں اے اس نے ضرور کیا ہے کہ اس نو بیعت واسطے قائل کرو جن جو حکومت اندیو اپنی حکومت واسطے خواہ سے چھوٹے کوئی اللہ دی رسول نے ایسی حدیث بیان نہیں کی تھی یہ من قرد قصہ اور کہانی ہے کوئی اہل حدیث دا مناظر بیان کرے کوئی شیعہ دا ذاکر بیان کرے چھوٹ ہے کوئی ایسی اللہ دی رسول تو بات ثابت نہیں ہے حق و باطل دا مار نہیں میرے باجو یہ سارے افسانیں انہا لوکان دے اپنے نے حسین رضی اللہ تعالی انہو دی شہادت اندر کوئی شک نہیں شہید کرن والے ظالم نے قاتل نے انہا نوت زی کہ سک دے جملے جو تو دل کر دے کہو ظالم کہو قاتل کہو فاسد کہو فاجر کہو جب تک جس بندے تو جو جرم ثابت نہیں انہو وضا مجرم ٹھہرانا انصاف نہیں ریدی بات کہ دور ادا سی دور وچ انہیں انتقام کے انہیں لیا انصاف کے انہیں ملی آئینا نو بھئی حالات اس وقت اس طرح دے ہو جاندے نہیں وہ لوگ حالات دے تو مجبور ہندے نے حکمران اے ہونتا کر موجود نے وزارہ پکڑے جاندے نے وزیرہ کلو غلطیاں ثابت ہو جاندیا نے لیکن موجودہ دور دی حکومت وزیرہ نو سزا اور نہیں نہ دے سکتی جاکو میرے ویرو اے حضرت علی المرتضی دور لچوی ایسا ہویا حضرت میر معابیہ حضرت امی عائشہ صدیقہ اے حضرت عثمان دے قاتل مطالبہ کر دے رہنے علی المرتضی کو لیکن علی المرتضی رضی اللہ تعالی نہ ہو بھی اس وقت حالات دے مجبور سان عثمان دے قاتل سدا دیتی ہے نہیں نہ دے سکے اس یہ نہیں کہے دے کہ انہیں دے دل میں کوئی مائر ہے یا مخلص نہیں سان اسی ایک کہل کری اسی خود گمراہ اسی کہنی حالات اس طرح دے سان کہ او حالات دے تو مجبور سان جنگ جمل ہوئی سفین ہوئی حوارہ لوگ شہید ہوئے اصحاب رسول شہید ہوئے لیکن عثمان دے قاتلہ کوئی بدلہ حضرت علیو المرتضی نہیں لے سکے حالات اس طرح دے سان اگر بزات خود آب انوال ہو کے انہیں انتقامی طور بدلہ لیں دے اس تو بھی زیادہ کھانا جنگ جڑی ہو نہیں سی جنگ جمل اور سفین مجرم علی المرتضی مجرم معاوی مجرم مجرم نہیں انہیں دخل نہیں ہزارہ لوگ شہید ہوئے لیکن شامل اور شریک نہیں انہیں کوئی دخل بڑی زمان اے دے تو نحج البلاغ اٹھا کے دیکھ لو علی المرتضی خطبات بھی تو میرے بھائیوں اصل حقیقت ہے کہ جڑا بندہ جو جرم کرتے سزا انہوں ملنے چاہے دیئے جدا او دے وچ حصہ حق نہیں انہوں صدا دینی انصاف نہیں اگر اے حق و باطل دا مارکہ سی یزید اینا مجرم سی کافر سی فاسق سی فاجد سی حسین نے کیوں کہ آپ انہوں واپس جان دے امیر نموم نیند حد میں حط رک بیعت کر لینا ایک کو ابارت نہ ہو بے کہ میں ایندہ جمع نہیں پھڑا مانگا میرے بھائیو اگر بات ہو بے تو ثابت ہو گیا کہ حسین اور یزید اس کفر اسلام دا چگڑہ نہیں سی ایک خلافت اور امارت مسئلہ اپنی جگہ تے موجود ہے وہ دا انکار نہیں کیتا جا سکتا لیکن ہین کیا کہ دونوں آپ سے کزن کزن نہیں وہ تُس کفر اسلام دا مسئلہ کر دے ہو تو انہوں پتا ہے علی نبی دے چاچے ابو طالب دا پتر نا تے معابیہ جنہ ابو صفیان چاچے دا پتر ہے پتا جنہ آئے آئے ابو صفیان نبی دا چاچے وہ دا پتر معابیہ ہے اور نا ابو صفیان نبی دا سوڑا ہے اگو جنہ یزید معابیہ دا پتر حسین علی دا پتر اے دے دونوں آپ سے چک کزن کزن نے حسین صحابی ہونتی وجہ تو یزید نہ لو کروڑا نہیں ارپا اور انگند درجہ آلہ ہے لیکن یزید بھی کلمہ گو ہے مسلمان ہے صحابہ دا امام ہے ہر ایک او دے مرتبے مقام دے مطابق سمجھ نے دی توفیق نیز فرمائے ایک کوئی بات ہے کوئی دنیا دی تاریخ تو صحیح معتبر بات لے آ دیو حسین نے کیا ہوئے کہ اے دے کفر دی وجہ تو میں بیعت نہیں کردہ میں ادھے اندر آ آ عیب دیکھے نیز تان بیعت کردہ یا واقعہ کر بنا دے بعد حسین دی بہن زینب او شام دے اندر یزید دے سائے تھلے رہیے یزید پرورش ہونا دی کردے رہنے اگر ایسی بات ہوں دیا زینب یزید دی پرورش کبور نہ کردی انہا دے اندر ایسے کوئی اختلافات نہیں سان ماد ایس امارت مامل نے تو کفر اسلام دا مار کا اور اختلاف کھڑا کرنا انہا لوکہ سبانیا دی اپنی سازش ہے اللہ تعالی سانو سمجھ نے دی تو فکر نے فرمائے آخر دعوان الحمدلللہ سبانیا سبانیا سبانیا